اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خالی دامن پارٹ ٹو ماں کے سوا کرمدین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ماں کی موت نے اسے اور بھی تنہا کر دیا تھا جب تک وہ زندہ تھی اسے کھانا کھلانے کے لیے کرمدین کو گھر آنا ہی بڑھتا تھا جب تک کرمدین گھر نہ پہنچتا وہ انتظار میں بیٹھی رہتی اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ انتظار کرتے کرتے کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتی اب وہ دنیا میں نہیں رہی تھی اس لئے کرمدین کے وقت پر گھر پہنچنے والی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی یوں بھی ماں کے مرنے کے بعد کئی روز تک گھر میں بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ واپس اپنے کام پر گیا تو اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو ملازم رکھ لیا گیا تھا اب اس نے معمول بنا لیا تھا کہ دن بھر روزگار کی تلاش میں گزار دیتا اور پھر رات گئے تک کہیں نہ کہیں دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا وقت بے وقت گھر آنے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ہر جگہ ہر چیز پر مٹی کی تہ چڑ گئی تھی جب سے عظمت بی بی کی بینائی ختم ہوئی تھی گھر کی صفائی کا کام صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا تھا پھر بھی عظمت بی بی کسی نہ کسی محلے دار خاتون سے کہہ کر کچھ دن کے وقفے سے گھر کی صفائی کروالیا کرتی تھی اب وہ سلسلہ بھی نہیں رہا تھا عظمت بی بی کی فوت ہو جانے اور گھر میں کوئی دوسری خاتون نہ ہونے کی وجہ سے محلے کی خواتین نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا مسلسل بیکار رہنے کی وجہ سے وہ وقت گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا محلے والوں میں سے کسی کو بھی اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ ماں کے مرنے کے بعد کرمدین کے گھر میں روٹی بھی پکتی ہے یا وہ فیرو بھوکا ہی سو جاتا ہے چاچی خبری وہ واحد محلے دار خاتون تھی جو تھوڑے تھوڑے دن کے وقفے سے کسی نہ کسی بہانے کچھ دیر کے لیے ضرور چکر لگا جاتی تھی ایک روز ہو آئی تو کرمدین کو پریشان دیکھ کر اسے محلے کی مسجد کے امام میاجی کے پاس جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی تعویز دھاگہ دے کر دے چاچی خبری کے موز سے میاجی کے پاس جانے کا سن کر کرمدین کا اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے انجانے میں میاجی کی شان میں غستاخی کی تھی اور اس کی ماں نے ایسا زوردار تھپڑ اس کے مو پر مارا تھا جس کی گونج اب تک اس کے کانوں میں باقی تھی پھر ماں نے اسے پیار سے اپنے سینے سے چمٹاتے ہوئے کہا تھا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی عزت و احترام کرنا ہم پر لازم ہے وہ اس بستی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ان کی وجہ سے یہاں بہت برکتیں ہیں بچے آئندہ کبھی بھی ان کے لیے اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالنا اسے یاد تھا کہ وہ اس روز اسے چھپ کر آتے ہوئے ماں خود بھی رو پڑی تھی سال میں دو عیدوں کے علاوہ کرمدین نے کبھی مسجد کا رکھ نہیں کیا تھا اس لیے اسے میاجی کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی مگر چاچی خبری اس کے ایسے پیچھے پڑی کہ اسے میاجی کے پاس جانا ہی پڑا اس نے حمد کر کے میاجی کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا تھا اور انتہائی سوچ بچار کے بعد اس سے ملنے کا وہ وقت منتخب کیا تھا جب ان کے پاس کوئی بھی کم سے کم ہی آتا ہو یوں تو گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کرمدین کی ملاقات میاجی سے ہو جاتی تھی مگر میاجی کے حجرے میں اس نے پہلی بار قدم رکھا تھا وہ اس بات سے خائف تھا کہ میاجی یقیناً طرح طرح کے سوالات کریں گے اس لیے وہ ہر طرح کے سوالات کے لیے تیار ہو کر حجرے میں داخل ہوا تھا کرمدین کی سوچ کے مطابق میاجی حجرے میں اکیلے ہی تھے اس نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں انتہائی شفقت سے بولیں آؤ بیٹھو کرمدین حجرے میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے کا اشارہ پا کر کرمدین خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا میاجی سفید کاغس پر کچھ لکھ رہے تھے وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں لکھتے ہوئے بغور دیکھنے لگا اس نے میاجی کی تحریر پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ اس قدر عجیب سی لکیرے کھیچ رہے تھے کہ اس کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا کیسے آنا ہوا کرمدین میاجی نے کاغس کلم ایک طرف رکھا اور کرمدین کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا میاجی ماں زندہ تھی تو جیسے تیسے گھر کا نظام چل رہا تھا مگر جب سے وہ فوت ہوئی ہے گھر گھر ہی نہیں لگتا زندگی اور موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے تمہاری ماں کی جتنی زندگی تھی وہ گزار گئی لیکن یہ تو تم بھی جانتے ہو کسی کے جانے سے دنیا کا نظام رک نہیں جاتا تمہیں بھی اپنا گھر کسی نہ کسی طرح چلانا ہی ہوگا اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہو آپ ہمارے بڑے ہیں مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں کرمدین کی بات سن کر میاجی کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے تم شادی کرلو شادی؟ میاجی کا مشورہ سن کر کرمدین نے حیران ہو کر دریافت کیا اس میں اس قدر حیران ہونے والی کونسی بات ہے میاجی کہیں آپ مزاک تو نہیں کر رہے میرے گھر میں دو وقت کا کھانا مشکل سے پکتا ہے اور آپ شادی کا مشورہ دے رہے ہیں میں نے کوئی مزاک تو نہیں کیا کرمدین ہاں اگر تم اسے مزاک سمجھ رہے ہو تو یہ اور بات ہے مگر میاجی میں تو اس لئے حاضر ہوا تھا کہ آپ مجھے کوئی تعویز لکھ دیں گے تاکہ میرے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائے تعویز تو میں لکھ دیتا ہوں کرمدین مگر نماز پڑھا کرو پھر دیکھنا اپنے آپ ہی تمہارے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے اور نماز پڑھنے سے تمہیں اس قدر سکون ملے گا کہ سب دکھ بھول جاؤ گے میاجی نے کرمدین کو سمجھایا ٹھیک ہے میاجی کرمدین نے میاجی کی بات سن کر نظرے جھکا کر کہا میاجی نے اگر سوٹ کلم اٹھایا اور دو تعویز لکھ کر کرمدین کے حوالے کرتے ہوئے بولے اس تعویز کو پلاسٹک کور چڑھا کر گھر میں لٹکا دو اور یہ دوسرا تعویز چمڑے میں سلوا کر اپنے گلے میں ڈال لو اللہ بہتر کرے گا کرمدین نے تعویز لے کر احتیاط سے جیب میں ڈال لیا اور اٹھتے ہوئے میاجی سے ہاتھ میں لیا پھر جیب سے پانچ روپے نکال کر میاجی کے پاس پڑی ہوئی صندوق چیب میں ڈال کر وہاں سے نکل آیا اس نے راستے میں ہی ایک تعویز چمڑے میں سلوا کر گلے میں ڈال لیا تھا اور دوسرے پر پلاسٹک کور چڑھا کر گھر پہنچتے ہی ایک کیل پر ٹانگ دیا وہ بہت خوش تھا اور یہ سوچ کر اسے دلیت اتمنان ہو رہا تھا کہ میاجی کی تعویز ضرور کام کر دکھائے گی میاجی کے حجرے سے نکلتے ہوئے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ باقائدگی سے نماز ادا کیا کرے گا مگر گھر پہنچتے ہی اس کے ارادے اس کے ذہن سے نکل چکے تھے بس یاد تھا تو اتنا کہ ایک تعویز اس کے گلے میں ہے اور دوسرا کیل سے لٹکا ہوا ہے اب اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دن گزرنے لگے مگر میاجی کے تعویزوں نے کرمدین کی سوچ کے مطابق کوئی کام نہ کر دکھایا کرمدین کی بیکاری اور بے سکونی پہلے کی طرح اپنی جگہ موجود تھی اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئی تھی اس کے باوجود وہ اس انتظار میں تھا کہ شاید کسی روز قسمت اس پر مہربان ہو جائے مگر جب ایسا کچھ نہ ہوا اور انتظار مایوسی میں بدلنے لگا تو کرمدین نے ایک بار پھر میاجی کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا وہ میاجی کے یہاں پہنچا تو کچھ خواتین ان کے پاس موجود تھی وہ ایک طرف کونے میں لگ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جب سبھی خواتین وہاں سے رخصت ہو گئی تو کرمدین اپنی جگہ سے اٹھ کر میاجی کے سامنے جا بیٹھا کیا بات ہے کرمدین بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو پریشانی تو ہے میاجی آپ سے تعویز لے کر گیا تھا مگر حالات جو کہ تو ہے میں نے تو کہا تھا شادی کر لو میاجی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کی بات کرتے ہوئے میاجی کے چہرے پر کہیں کئی ہلکی سی بھی مسکراہت دکھائی دے جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ شاید وہ مزاک کر رہے ہیں لیکن ان کے چہرے سے سنجید کی ٹپک رہی تھی پہلے کچھ حالات بہتر تو ہو جائے میاجی پھر شادی بھی کر لوں گا کرمدین نے بات ٹالنے کی کوشش کی تم شادی کرو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے میاجی کی بات سن کر کرمدین خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا وہ عجیب کشمکش میں تھا ایک طرف پیڑ بھرنے کیلئے دو وقت کی روٹی بھی نہیں دوسری طرف میاجی بزد تھے کہ شادی کر لو مزد سے گھر تک کا فاصلہ اسی معاملے کے مطالق سوچتے ہوئے ہی تیہ ہو گیا تھا گھر پہنچ کر بھی اسے یہی سوچ گھیرے رہی آخر کار انتہائی سوچ بچار کے بعد کرمدین نے فیصلہ کر لیا کہ میاجی کے کہنے پر یہ کڑواں گھوٹ بھر کر بھی دیکھ لینا چاہیے شادی کے لیے سب سے پہلے کسی مناسب لڑکی کی تلاش کا مرحلہ تھا بھائی اور بھابیا پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے گھر میں کوئی دوسرا بڑا بھی نہیں تھا جو اس کے معاملے میں معاملے میں کسی سے بات چلا تھا اس لئے دونوں اور دوستوں اور ملنے ملانے والوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس معاملے میں کسی رشتے کروانے والی خاتون کی مدد لینی پڑے گی جیسے ہی شادی کیلئے بات چیز شروع ہوئی کرمدین کو فکر لگ گئی گویا کہ شادی کی تقریب انتہائی سادگی سے ہونا تھی پھر بھی شادی کے انتظامات کے لئے کچھ نہ کچھ رقم تو پاس ہونی چاہیے تھی اسے جہاں جیسی ملازمت ملی اس نے کر لی تاکہ گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ آمدنی گھر آئے گی ایک عرصے سے گھر کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی بہت بری حالت تھی رات کا وقت تھا اور اگلے روز چھٹی بھی تھی کرمدین کو مکمل یقین تھا کہ اب وہاں کسی دو سے ملنے ملانے والے کے آنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا اس نے دروازے کی کنٹی لگائی اور جھاڑو لے کر گھر کی صفائی کرنے لگا صفائی کے بعد اس نے ایک کپڑا لیا اور مختلف چیزوں پر پڑی ہوئی مٹی صاف کی پھر اس نے ادھر ادھر بکھری ہوئی اشیاء اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دی اس کام سے فارغ ہونے میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا لیکن گھر صاف سترہ دکھائی دینے لگا تھا کم از کم اب گھر اس قابل ضرور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اچانک بھی وہاں آ جاتا تو اسے کسی شرمندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا رات کو دیر تک کام میں مصروف رہنے اور چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہ دیر تک سوتا رہا وہ ابھی اور بھی سونا چاہتا تھا مگر دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا وہ آنکھیں ملتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا دروازہ کھولا تو وہاں رشتے کروانے والی مہرین باجی کھڑی تھی خیر تو ہے آج اتنی صبح صبح آئی ہو کرم دین نے مہرین باجی کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر سوال کیا آج لڑکی والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں میں نے سوچا آج چھٹی کا دن ہے تم کہیں باہر نہ نکل جاؤ اس لئے تمہیں صبح صبح ہی بتانے چلی آئی مہرین باجی نے کرم دین کے پوچھنے پر اپنے آنے کا مقصد بتایا اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے کل ہی بتا دیتی دراصل رات کو ان کا فون کافی لیٹ آیا اس لئے تمہیں اب بتانے آئی ہوں وہ تین چار افراد ہوں گے اور میرا خیال ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ بجے تک پہنچ جائیں گے تم کھانے وغیرہ کا بندو بس ضرور کر لینا تم بے فکر رہو سب انتظام ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں اب ان کے ساتھ ہی آؤں گی مہرین باجی نے وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے بات کی اور وہاں سے روانہ ہو گئی کرم دین کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا مگر مہمانوں کی آمد کا سن کر اس کی نیند اڑ گئی تھی اس نے رات کو ہی صفائی کے بعد ادھر ادھر بکھری اور بے درطیب پڑی ہوئی چیزوں کو اپنے اپنے ٹھکانے رکھ دیا تھا لیکن گھر میں مہمانہ آنے والے مہمانوں کی وجہ سے اس نے ایک بر پھر ہر گھر کی ہلکی پھلکی سے صفائی کر دی پھر مو پر پانی کے چھیٹے مار کر دھوبی سے استری کروانے کے لئے شلوار کمیز لی اور باہر نکل گیا مہرین باجی کے جاتے ہی کرم دین نے مہمانوں کے لئے انتظامات کا منصوبہ بندی شروع کر دی تھی اس نے اپنے ذہن میں یہ بات تیہ کر لی تھی کہ مہمانوں کے لئے کھانے پینے کی تمام اشیاء بازار سے پکی پکائی ہی لائی جائے گی مگر مہمانوں کی دیکھ بھال کے لئے گھر میں کسی خاتون کا ہونا انتہائی ضروری تھا اس کام کے لئے بھی کرم دین نے اپنے کسی دوست کی مندت سماجت کر کے اس بات کے لئے اسے راضی کر لیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لئے اپنی والدہ کے ساتھ اس کے گھر میں آ جائے تاکہ مہمانوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکے اور اگر فوری طور پر بازار سے کچھ لانا پڑے تو اس کا دوست موجود ہو وقت کم تھا اس لئے اس نے دھوبی کے پاس ہی کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سری کروایا اور جلدی سے گھر لوٹایا کچھ ہی دیر بعد وعدے کے مطابق کرم دین کا دوست اپنی والدہ کو لیا اس کے گھر آ گیا پھر تینوں نے باہمی مشورے سے مہمانوں کی خاطر توازے کے لئے پروگرام تے کر لیا مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اس لئے کرم دین نے اپنے دوست کے کچھ دوست کو کچھ رقم دے کر بازار سے ضروری اشیاء لینے کے لئے بھیج دیا اور خود نہانے کے لئے بات روم میں گھوز گیا تمام انتظامات مکمل تھے مہمانوں کی آمد کا انتظار تھا تھوڑی ہی دیر بعد مہمان آ گئے مہرین باجی سمیت پانچ مہمان آئے تھے جن میں لڑکی کے والدین کے علاوہ لڑکی کا بڑا بھائی اور چھوٹی بہن شامل تھے کرم دین نے مہمانوں کی آبھگت اور خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس سے قبل جتنی بار بھی جتنی بار بھی اسے دیکھنے کے لئے لوگ آئے تھے اس نے ان کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی ہر بار کرم دین کو اچھی خاصی رقم خرچ کرنا پڑی تھی لیکن اب تک کوئی بھی رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ بھی نہ جانے پہلے آنے والے لوگوں کی طرح کیسے کیسے سوال کریں گے لیکن اس بار مہرین باجی نے لڑکی والے کو کرم دین کے مطالق اس قدر سب زباق دکھائے تھے کہ وہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر رخصت ہو گئے تھے آئیشہ آئیشہ نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر وہ انتہائی سمجھدار تھی وہ دلہن بن کر کرم دین کے یہاں آئی تو کچھ ہی دلوں میں اس کے مطالق اچھی طرح جان گئی تھی آئیشہ کا تعلق انتہائی شریف گھرانے سے تھا اس کی تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی وہ اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کرم دین کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے گھر والوں تک پہنچائے اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور جیسا وقت گزرنے لگا گزارنے کا فیصلہ کر لیا کرم دین کے کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی اس میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ کہیں ٹکر کام نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کئی کئی دن گھر میں بیکار بیٹھا رہتا وہ کہیں بھی دھنکا کام نہ کرنے کی وجہ کرنے کے باوجود پلک جھپکنے سے پہلے ہم یہ ترین شخص بن جانا چاہتا تھا اس کے کئی پرائیوٹ اداروں میں ملازمت کی تھی بہت سی فیکٹریوں میں نوکری کی کئی پیٹرول پمپوں پر کام کیا آئسکریم کی کمپنی میں سیلسمن بن کر رہا گبارے بیچے سبزی کی دکان اور نجہ نے کیا کیا کام کیا تھا مگر ہر کام چھوڑنے کی ایک ہی وجہ تھی وہ کام اس کے میار کا نہیں تھا اب شادی کے بعد وہ چار بچوں کا باپ بن گیا تھا مگر اس نے خود کو نہیں بدلا تھا اب بھی اس کی زندگی کا واحد مقصد دولت حاصل کرنا تھا اس نے ایک معمولی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں قدم قدم پر محرومیاں اس کے ساتھ تھی وہ جیسے جیسے جوان ہوتا گیا مایوسی اور محرومیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی غربت سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسے زندگی میں بہت سے پاپڑ بیلے تھے مگر وہ غربت کی لکیر کو پار نہ کر سکا اسی روز وہ اسی سلسلے میں سفر پر نکلا تھا دوران اس سفر اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو عملیات کا ماہر تھا اور ستاروں کی چال سے لے کر قسمت کا حال محبت میں کامیابی جادو ٹونے اور بانڈ پر پہلا انام نکالنے والا ہر طرح کے کام کروانے کے لیے نہ صرف عملیات کرتا تھا بلکہ تعویز دھاگا بھی کرتا تھا کرمدین اور بابا سائی ایک ہی سیٹ پر بیٹھے سفر کر رہے تھے سفر کافی لمبا تھا کچھ دیر تک وہ دونوں ہی خاموش بیٹھے رہے مگر پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور مختلف موضوعات پر کھل کر بات ہونے لگی جو سفر کے دوران ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق بہت کچھ جان گئے تھے راستے میں کچھ دیر کے لیے گاڑی رکی تو دونوں مسافروں کے ساتھ کرمدین اور بابا سائی بھی نیچے اتر گئے گاڑی سے اتر کر وہ ریسٹورن میں داخل ہوئے جہاں دونوں نے مل کر چائے پی جس کا بل کرمدین نے ادا کیا چائے کے دوران بھی دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا سفر پھر سے شروع ہوا تو بات کرتے کرتے بابا سائی نے کرمدین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے ہاتھوں کی لکیروں کا جائزہ لینے لگے بابا سائی نے کرمدین کا ہاتھ دیکھ کر ایسے ایسے انکشافات کیے کہ کرمدین حیران رہ گیا اور بابا سائی کے علم تجربے اور ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ زکا جیسے جیسے بابا سائی کرمدین کے ہاتھوں کی لکیرے پڑتا گیا بہت سے باتیں کھل کر سامنے آتی گئی بابا سائی نے محض ہاتھ دیکھ کر کرمدین کی زندگی کے ایسے بہت سے راز بھی بتا دیئے تھے جن کے بارے میں سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا سفر جاری رہا اور ان کی باتیں بھی چلتی رہی جب سفر ختم ہوا تو بابا سائی کا وزیٹنگ کارڈ کرمدین کی جیب میں آ چکا تھا اور پھر سے ملاقات کے وعدے بھی ہو چکے تھے بابا سائی سے ملاقات اتفاقیا تھی مگر اس ملاقات نے کرمدین کی زندگی میں بہوچال برپا کر دیا تھا اب اٹھتے بیٹھتے کرمدین کی آنکھوں کے سامنے بابا سائی کی صورت ہی گھومتی رہتی وہ ان سے ملاقات کے لئے بے قرار رہنے لگا اور جب دل کسی بھی طرح قابو میں نہ رہا تو وہ بابا سائی سے ملنے کے لئے گھر سے نکل پڑا مختلف بسوں اور وینگنوں میں سوار ہوتا ہوا کرمدین آخر کار بابا سائی کے دفتر کے سامنے جا کھڑا ہوا وہ باہر کھڑا اس بورڈ کو بغور پڑھنے لگا جس پر بابا سائی کے عملیات کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا اس نے بورڈ پر پڑھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا بابا سائی ہے دفتر میں داخل ہوتے ہی کرمدین نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بابا سائی کے ملازم اشرف سے دریافت کیا جی ہے اشرف نے چہرے پر مذکرات سجاتے ہوئے جواب دیا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں بس ان سے کہیں کہ کرمدین آیا ہے کرمدین کی بات سن کر اشرف نے انٹر کام اٹھایا اور بابا سائی کو اس کے آنے کی اطلاع دے دی پھر بابا سائی کی طرف سے اجازت ملتے ہی اشرف نے کرمدین کو ان کے کمرے میں بھیجوا دیا وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی بابا سائی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا آؤ کرمدین یہاں بیٹھو بابا سائی نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کرمدین کے بیٹھتے ہی بابا سائی نے اشرف کو چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لانی کو کہہ دیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اشرف چائے اور بسکٹ لے کر آیا میں جانتا تھا تم ضرور آؤگے بابا سائی نے کرمدین سے بات کی آپ سے وعدہ جو کیا تھا پھر کیسے نہ آتا اپنا وعدہ کسے یاد رہتا ہے کرمدین لیکن میں ان میں سے نہیں جنہیں اپنا وعدہ کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا وعدہ نبھانا بھی کسی کسی کو ہی آتا ہے مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنی کی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے بابا سائی ورنہ مجھے تو آپ سے ملنے آنا ہی تھا مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ورنہ راستے میں بہت سے مسافر ملتے ہیں اور سفر کے بعد یہ بھی یاد نہیں رہتا ویسے تو آپ سے ملنے آنا ہی تھا مگر سچ پوچھے تو مجھے آپ کے پاس میری مجبوریاں بھی کھیچ لائی ہے گھبراتے کیوں ہو کھل کر بات کرو بات کرنے ہی تو آیا ہوں مسئلہ کیا ہے کرمدین تم جو کہنا چاہتے ہو بے دھڑک کہو بات یہ ہے بابا سائی میں غربت کے ایسے دلدل میں فسا ہوا ہوں کہ کسی بھی طرح نکل نہیں پا رہا میں اس سلسلے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں دراصل جب آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ہر مشکل ہر الجھن کا حل مل گیا ہو اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا بابا سائی آپ مجھے کوئی ایسا علم بتا دے جس کے پڑھنے سے میں ہر وہ چیز حاصل کر سکو جس کی مجھے خواہش ہے نماز پڑھا کرو کرمدین پھر دیکھنا تمہارے سب کام سیدھے ہو جائیں گے نمازیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بابا سائی میں نے بے نمازیوں کو بہت آگے جاتے دیکھا ہے اور پانچ وقت کے نماز پڑھنے والوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے ہوئے دیکھا ہے میری ماں بھی بہت نمازیں پڑھا کرتی تھی لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے زندگی میں اسے کبھی سکھ کا ساس لیتے ہوئے نہیں دیکھا تم تو خامخہ جذباتی ہو رہے ہو ذرا سوچو تو سہی خدا بھلا ان کو کیسے بھول سکتا ہے جو اسے یاد رکھتے ہیں میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں لیکن میں تمہارے خیالات سے اتفاق نہیں کر سکتا اس لئے تم جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو خدا بہتری فرمائے گا کرم دین کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے بولا اچھا بابا سائی فی الحال تو میں آپ کے کہنے سے جا رہا ہوں لیکن اگلی بار آیا تو آپ کو میرے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا یہ تم سے میرا وعدہ رہا اگلی بار آوگے تو میں تمہارے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا کرم دین نہ جانے دل میں کیا کیا خواب سجائے بابا سائی کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے سوچ کے مطابق جواب نہیں دیا تھا اس کا خیال تھا کہ بابا سائی نے اسے ٹال دیا ہے مگر اس کے باوجود اسے مکمل یقین تھا کہ اس کی تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف بابا سائی کے پاس ہی ملے گا سر پہ بازو رکھ کر لیٹے ہوئے گھنٹوں سوچتے رہنا کرم دین کی پرانی عادت تھی جس سے آئیشہ بخو بھی واقف تھی وہ جب سے بیعہ کر کے کرم دین کے گھر آئی تھی اس نے اسے اسی کیفت میں دیکھا تھا اور وہ جب بھی اسے ایسی حالت میں دیکھتی تو اکثر اسے اس طرح سوچتے رہنے سے منع کرتی کرتے ہوئے سمجھاتی کہ اس طرح سوچتے رہنے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی ڈھنک کا کام کر لے جس سے کچھ حاصل تو ہو مگر وہ ہمیشہ سنی ان سنی کر دیتا اور پھر اپنی اسی عادت کو بدلنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کرتا اور ہر پل خدا سے شکوے گلے اس کی زبان پر رہتے تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے جس بابا سائی کے پاس تم گئے تھے وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا عائشہ نے کرم دین کو مایوسی کی حالت میں لیٹا ہوئے دیکھتے ہوئے کہا تم دیکھنا تو صحیح بابا سائی میری ہر مشکل کو کیسے حل کرتے ہیں وہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے سفر کے دوران مل گئے اور ان سے کچھ تعلق بن گیا ورنہ لوگ تو ہزار روپے دے کر منت سماجت کے ساتھ ان سے اپنا کام کرواتے ہیں کرم دین نے بابا سائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا خدا کا شکر کرنا سیکھو کرم دین اوپر والے نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا رہنے کو چھت دی پیٹ بھر کر دو وقت کی روٹی بھی مل جاتی ہے اور بھلا کیا چاہیے تم ہمیشہ غریبوں والے ہی باتیں کرتی رہو گی کھانے پینے اور رہائش کے علاوہ اور بھی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی مگر وہ خواہشات محنت کرنے سے پوری ہوتی ہیں تمہاری طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے رہیں اب جاؤ اپنا کام کرو میرا دماغ مت چاٹو خوشی کوئی سکھ حاصل نہیں ہوتا عائشہ کہتے وہ وہاں سے چلی گئے اور کرمدین پھر اس سے سر پہ بازوک رکھے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا کرمدین نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی اس نے زندگی میں کبھی کوئی دھنکہ کام نہیں کیا تھا مگر اس کے باوجود کسی بھی طرح کسی بھی راستے سے امیر بننے کی خواہش اس کے اندر موجود تھی جس کے لئے وہ ہر جائز و ناجائز کام کرنے کے لئے بھی تیار تھا ابھی بابا سائے سے مل کر آئے اسے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر اس نے پھر ان سے ملنے کی خواہش نے انگڑائی لے لی بابا سائے سے ملاقات کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ بے چین ہو گیا اور پھر دل ہی دل میں ان سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اشرف ابھی دفتر کے صفائی کر رہا تھا جب کرمدین ہاتھ میں دیسی گھی کا ڈبا لیے بابا سائے سے ملاقات کے لئے حاضر ہو گیا خیر تو ہے کرمدین آج صبح صبح ہی آگئے اشرف نے کرمدین کو دیکھ کر سوال کیا جب دل میں کسی سے ملنے کی لگن ہو تو وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی لیکن ہمارا دفتر تو اپنے ٹائم پر ہی کھلتا ہے اور بابا سائے نے بھی اپنے آنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے یہاں تمہارے پاس بیٹھ کر انتظار تو کیا جا سکتا ہے نا کرمدین نے صوفے پر بیٹھے ہوئے بات کی میرے پاس تو جب تک چاہو بیٹھو مگر بابا سائے سے نہیں مل پاؤ گے کیوں کرمدین نے حیران ہو کر سوال کیا کیونکہ آج بابا سائے اپنے اسلام آباد والے دفتر میں بیٹھیں گے یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا بس بابا سائے سے ملنے کو دل کیا اور چلا آیا بات کرتے ہوئے کرمدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہاں چل دیئے اسے اٹھتے دیکھ کر اشرف بول پڑا بابا سائے سے تو بابا سائے نے تو آنا نہیں ہے پھر یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا دیکھ لو کرمدین اگر بابا سائے نہیں تو میں تو ہوں کچھ دیر کے لیے ہم قریبوں کے پاس بھی بیٹھ جاؤ میں جانتا ہوں بابا سائے کے ساتھ تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں مگر ہم بھی اتنے برے نہیں کیوں شرمندہ کرتے ہو یار کہاں بابا سائے اور کہاں میں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا کرمدین پچھلی بار جب تم آئے تھے تو تمہارے جانے کے بعد بابا سائے دیر تک تمہاری ہی باتیں کرتے رہے تھے یہ تو ان کی مہربانی ہے ورنہ میں کسی قابل نہیں اچھا اب کہاں جا رہے ہو جب بابا سائے سے ملنے آئے ہو تو پھر مل کر ہی جانا جب انہوں نے آنا ہی نہیں تو یہاں بیٹھ کر بھی کیا کرنا مایوس کیوں ہوتے ہو میں تو تم سے مزاک کر رہا تھا تم سکون سے بیٹھو بابا سائے آتے ہی ہوں گے اشرف کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر اور کرم دین کو ایک زوردار جھٹکا لگا واقعی ہاں اشرف نے مسکراتے ہوئے کرم دین کو دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا مگر تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی فکر نہ کرو بابا سائے کے آتے ہی تمہاری جان میں جان آ جائے گی اشرف بھی بات کر رہا تھا کہ بابا سائے بھی وہاں پہنچ گئے بابا سائے کو دیکھتے ہی کرم دین نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ہاتھ میں لیا اور آنکھوں سے لگا لیا اور پھر انہیں عقیدت سے چوما آؤ اندر آ جاؤ بابا سائے نے کرم دین کی پیٹ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ہمارا مہمان آیا ہے بھئی اس کے لئے کوئی چائے وغیرہ کا بندوبست تو کرو جی بابا سائے ابھی لاتا ہو اشرف نے آہستہ سے جواب دیا وہ دونوں کمرے میں آ بیٹھے بیٹھتے ہی کرم دین نے دیسی گھی والا ڈبا نکال کر بابا سائے کے سامنے رکھ دیا یہ کیا ہے کرم دین بابا سائے نے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس میں دیسی گھی ہے بابا سائے اس کا کیا کروں یہ آپ کے لئے لائے ہوں کیا تم نے بھیسے رکھی ہوئی ہے میرے پاس بھیسے تو نہیں ہے بابا سائے بس کہیں سے گھی مل گیا تو آپ کے لئے لے آیا مگر میرے لئے کیوں لائے ہو اپنے بچوں کو کھلاو یہ سب ان کا حق ہے آج تو میں یہ رکھ لیتا ہوں مگر آئندہ اس طرح کی کوئی چیز دوسری نہ لانا بابا سائے نے دیسی گھی کا ڈبا اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اس دوران کرم دین اپنی سیٹ سے اٹھ کر بابا سائے کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی بابا سائے بول پڑے کیا بات ہے کرم دین تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے مجھے کچھ دیر کے لئے اپنے قدموں میں بیٹھا رہنے دیجئے یہ کہتے ہوئے کرم دین بابا سائے کے قدموں میں بیٹھ گیا یہ کیا کر رہے ہو کرم دین بابا سائے نے اپنے پاو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا شاید اسے آپ غستاخی سمجھے لیکن آج میں ان قدموں میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کچھ عطا نہیں کر دیتے یہ کیا بچوں والی حرکت ہے کرم دین تم یہاں سے اٹھو اور میرے سامنے جا کر بیٹھ کر بات کرو بابا سائے نے کرم دین کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا بابا سائے کی بات کرم دین کی اکل میں آ گئی تھی اس لئے وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ اب بابا سائے کیا کہتے ہیں وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ بابا سائے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کرم دین میری بات گوھر سے سنو آج اگر میں کچھ ہوں تو اس کے پیچھے میری سالوں کی محنت اور ریاضت شامل ہے اور یہ تم جان ہی گئے ہوں گے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میں وہ سب باتتا نہیں پھرتا مگر تم نہ جانے کیوں کسی زدی بچے کی طرح ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جبکہ میں تمہیں ایک بار نہیں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں تم گھر جاؤ اپنے بیوی بچوں کے لئے محنت کرو اور روزی کماؤ میں بہت سی امیدیں لیے آپ کے پاس آیا ہوں بابا سائی اس قدر مایوس تو نہ کیجئے جانتے ہو جیسی جتنی دیر سے تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہو اتنی دیر میں تو میں یہاں آنے والوں سے ہزار روپے نکلوا لیتا ہوں آپ پیسوں کی فکر نہ کریں ایک بار حکم تو کرویں میں پیسے بھی دینے کو تیار ہوں کرم دین تم سے تعلق ایسا بن گیا ہے کہ میں تم سے پیسے بھی نہیں لے سکتا پھر کچھ نظر کرم ہی فرما دیجئے کرم دین کی بات سن کر بابا سائی نے ایک لمبی ساس لی اور بولے اچھا آج تو میں تمہاری زد مان کر کچھ کرتا ہوں لیکن آئندہ اس معاملے میں مجھے کبھی تنگ مت کرنا جی بابا سائی ایسا ہی ہوگا کرم دین نے کسی اچھے بچے کی طرح گردن جھکا کر کہا بابا سائی نے میز کا دراز کھولا اور ایک سفید کاغذ نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگے کرم دین کی نظر مسلسل اسی کاغذ پر لگی ہوئی تھی جس پر بابا سائی نے کچھ تحریر کر رہے تھے بابا سائی نے کاغذ پر کچھ کلمات لکھے اور وہ کاغذ کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے اس پر کچھ کلمات لکھے ہیں اگر کوئی بھیس یا گائے دودھ نہ دیتی ہو یا کم دودھ دیتی ہو تو یہ گیارہ بار پڑھ کر کسی بھی چیز پر پھوک مار کر اس بھیس یا گائے کو کھلاوگے تو جو دودھ نہیں دیتی ہوگی وہ دودھ دینے لگے گی اور جو دودھ کم دیتی ہوگی وہ پہلے سے کہی گناہ زیادہ دودھ دینے لگے گی بس لوگ خوش ہو کر کچھ نہ کچھ دے جایا کریں گے اسی کو بہت سمجھنا اور زیادہ لالچ نہ کرنا کرم دین کو کسی بے کسی نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ جس کسی سے بھی دم کرنے کی بات کرتا وہ ہز دیتا اور تو اور آئیشہ بھی یہ بات سن کر اپنی ہسی پر کابو نہ پا سکی کیونکہ ان سب کی نظر میں کوئی نمازی پریزگار یا مولوی تو اس طرح کے کام کرتا بھی اچھا لگتا ہے مگر کرم دین جیسا بے دین اور بے نمازی کیا کسی چیز کا دم کرتا بستی میں اس طرح کی بھیسے تو کئی گھروں میں تھی جو دودھ کم دیتی تھی جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی تھے وہ ڈاکٹر سے دوائی لانے کے لیے کے علاوہ کئی دیسی ٹوٹ کے بھی آزماتے اور میاں جی سے پیڑے پر دم کروا کر بھیسوں کو کھلایا کرتے تھے بستی کے لوگ کسی بھی طرح اس بات کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ کرم دین سے اپنی بھیس یا گائے کے لیے کسی چیز پر دم کروائے کرم دین نے اس مشکل میں مبتلا کئی لوگوں سے بات کی مگر انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا تھا کرم دین اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ اس نے پڑوسی کے بیٹے مبارک کو پلیٹ میں آٹے کا پیڑا لیے ہوئے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا پہلے تو وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اچانک کو سوچ کر اسے آواز دی کہا جا رہے ہو مبارک میاں جی سے آٹے پر دم کروانے جا رہا ہوں بھیس کو کھلانا ہے کرم دین نے جانتے بوچھتے ہوئے اس سے پوچھا ہاں ہاں وہ دودھ بہت کم دیتی ہے نا میاں جی سے دم کروا کر یہ آٹے کا پیڑا کھلائیں گے تو وہ زیادہ دودھ دینے لگے گی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں تم اور دم مبارک نے ہستے ہوئے سوال کیا پھر خود ہی بولا نا بھئی نا میں تو میاں جی کے پاس ہی جاؤں گا تمہاری مرضی ہے بھئی مبارک نے کرم دین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ مسجد کی طرف چل پڑا جب میاں جی کے پاس میاں جی کے پاس ایسا کیا ہے جو لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں جب میں بھی یہ دم کرنا جانتا ہوں تو لوگ مجھ سے کیوں نہیں کرواتے کرم دین وہیں کھڑا سوچ رہا تھا مبارک کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ واپس آتا دکھائی دیا قریب آتے ہی کرم دین نے اسے پھر روک لیا اور بولا ہاں بھئی دم کروا لائے میاں جی ملے ہی نہیں تو لاؤ پھر آج مجھ سے ہی پھوک مروا لو کرم دین کی بات سن کر مبارک کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر پلیٹ کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا چلو آج تم بھی اپنا شوق پورا کر لو ویسے بھی میاں جی کہیں گئے ہوئے ہیں شاید ایک دو دن بعد ہی لوٹیں گے کچھ دیر پہلے تک کرم دین انتہائی پورا اعتماد تھا مگر جیسے ہی مبارک نے آٹے کے پیڑے والی پلیٹ اس کے ہاتھوں میں پکڑائی اس پر عجیب سا خوفتاری ہو گیا اس سے اپنے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی سی لرزش محسوس ہونے لگی اور دل کسی انجانے در سے تیز تیز دھڑکنے لگا کیونکہ اس کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی تھی آج بہت سبر اور انتظار کے بعد اس سے ایک موقع میسر آ گیا تھا یہی وہ لمحے تھے جن سے اس کے آنے والے دونوں دنوں کا تائین ہونا تھا کامیابی کی صورت میں اس کے لیے بہت سے دروازے کھل جانے تھے جبکہ ناکامی کی صورت میں اس پر سب ہی راستے بند ہو سکتے تھے کرم دین نے ایک دو لمبی لمبی سانسے لی اور پھر خود کر کو کنٹرول کرتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ باعث بابا سائی کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر آٹے کے پیڑے پر پھوکنے لگا وہ آنکھیں بند کیا آیات پڑھ کر پیڑے پر دم کرتا رہا اور مبارک بغور اس کا جائزہ لیتا رہا وہ دل ہی دل میں مسکر آ رہا تھا کہ اس نے تو جان بوجھ کر محض کرم دین کا مزاک اڑانے کے لئے آٹے کے پیڑے والی پلیٹ اس کے حوالے کی تھی مگر وہ کچھ پڑھ کر پیڑے پر اس طرح پھوک مار رہا تھا جیسے اسی کے دم سے بھیس نے دودھ دینے لگ جانا ہے کرم دین نے تسلی سے بابا سائی کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر پیڑے پر پھوکے اور پلیٹ مبارک کے حوالے کر دی مبارک کی مرضی نہ تھی کہ وہ کرم دین سے بحث کے لئے پیڑا دم کروائے مگر اس نے کرم دین کا مزاک اڑانے کے لئے ایسا کیا تھا وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہوا تھا اسی لئے گھر پہنچنے تک اس کے ہوتو پر مسکراہا ٹرکس کر رہی گھر پہنچ کر مبارک نے آٹے والی پلیٹ اپنی ماں کے حوالے کر دی کی اور خود دوسرے کاموں میں لگ گیا اب اس کے آگے کے سٹوری میں آپ کو اگلی کشن میں سناتی ہوں کہ کرم دین کے پھوک مارنے ہوئے آٹے سے کیا بھے سب زیادہ دودھ دینے لگ جائے گی کیا کرم دین کے پاس بھی وہی دعاوں کا دعاوں کی جو ہے کرم دین کی دعاوں میں بھی بابا سائی کی جیسی یا میان جی کے جیسی دعاوں کا اثر پیدا ہو جائے گا یہ سب کچھ جانے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشن میں پھر ملیں گے اللہ حافظ